بسند منانے کے حکومتی اعلان کے خلاف درخواست لاہور آئی کورٹ میں سماعت کلی مقرر جسٹس سمین الدین خان آج سماعت کریں گے بسند خونی کھیل کی شکل اختیار کر گیا تھا اس لیے پاوندی لگائی گئی انسانی جانوں کے زیادہ کا باعث بننے والے کھیل کی اجازت دینا خلاف آئین ہے عدالت حکومت کی جانب سے بسند کی اجازت دینے کا اعلان کالا دم قرار دے درخواست گزار سفتر شاہین پیرزادہ کی استدعا گاہور کی چھے یونین کاؤنسلز میں زمنی انتخاب کا مارکہ آج ہوگا پولنگ جاری پولنگ کا عمل شام چار بھجے تک جاری رہے گا یونین کاؤنسل تیس منظور آباد یونین کاؤنسل پینسٹ اسلامپورا یو سی ایک سوارتالیس قوال منڈ شامل یو سی اک سبہتر بی بی پاک دامن اور یو سی دو سو چوبیس پنڈی راجپور شامل ہر یونین کاؤنسل میں دو دو پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں ڈکیتی مضاحمت یا دشمنی فاطمہ میموریل ہاسپٹل کے سامنے نامعلوم افراد کی فائرنگ سے بیس سالہ نوجوان احمد زخمی زخمی نوجوان کو سرویسز ہاسپٹل منتقل کر دیا حالت تشویش ناک بغیر نمبر پلیٹ موٹر سائیکل پر سوار ملزمان فائرنگ کر کے فرار ہو گئے پولیس کا بروقت ایکشن کام کر گیا میسن روڈ پر گھر میں ڈکیتی کر کے فرار ہونے والے ڈاکو سے پولیس کا مقابلہ ساتھیوں کی فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک تین کو پولیس نے گرفتار کر لیا ایک ڈاکو متاثرہ شخص کی فیکٹری کا ملازم نکلا گرفتار ڈاکو کے قبضے سے لوٹے گئے سات لاکھ روپے برآمد جناہ ہاسپٹل کے گرلز ہاسٹل میں خاتون گائنی ڈاکٹر کی ہلاک کر محرومہ اروشہ نورین کے اہل خانہ کا میت کا پوشٹ مارٹم کرانے سے انکار میت ہمارے حوالے کی جائے اہل خانہ کا مطالبہ ڈاکٹرز اور پولیس کا جڈیشل مجسٹریٹ کی جازت کے بغیر میت حوالے کرنے سے انکار اروشہ نورین کی موت غلط انجیکشن لگنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے ڈاکٹرز کو شبا پولیس نے ڈاکٹر اروشہ پروین کی پرسترار ہلاکت کی تحقیقات شروع کر دیں صبحی وزیر سہت یاسمن راشد کا پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج اور ایم ایس جناہ ہاسپٹل سے رابطہ واقع کی تحقیقاتی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت ننی زینب کا غم کم نہ ہوا انسانوں کا روب دھارے دھنند تحال آزاد لوہاری میں نو سالہ بچی کا قتل قصور کی زینب کے والدین امین انسانی تازیت کے لیے مقتولہ کے گھر آمد پولیس تحال ملزم کو گرفتار نہ کر سکی پنجاب کے وزراء کی پرفارمنس کا امتحان کتنے پاس کتنے فیل وزراء کی پہلی سو دن کی کارکردگی تین کٹیگریز میں تقسیم چونتیس میں سے صرف سات وزراء ایک کٹیگری میں جا جگہ بنا سکے بی کٹیگری میں نو جبکہ باقی وزراء سی کٹیگری کی زینب پندرہ سزاد وزراء کی کارکردگی غیر تسلی بخش کرا کارکردگی ریپورٹ وزیراعلا سردار عثمان بزدار کو جبا کرا دی گئی بشارت راجہ عبداللیم خان میاسلم ڈاکٹر یاسمین راشد کی ایک کٹیگری راجہ یاسر ہمائیوں محسن لغاری اور حاشم جوابخت کو بھی ایک کٹیگری مل گئی میا محمود الرشید ملک نماغ ملک تیمور اور انصر مجید نیازی کی بھی کٹیگری مرادراز حافظ امار یاسر محمد اخلاق مہر اسلم سی کٹیگری میں حاشم ڈوگر شاکت لالکہ زبار حسین اختر حسین جہانیہ کی بھی تھرڈ پوزیشن کئی صوبائی وزراء نے اپنے محکموں میں ادم دلچسپی کا مظاہرہ کیا ایکسپو سینٹر میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کا اکیس محکان وکیشن گورنر پنجاب چودری سرور اور شوان انٹرنیشنل یونیورسٹی کے صدر پروفیسر وانگ چن کی بہتار مہمان خصوصی شرکت ایک ہزار چار سونسٹر پریجویٹس میں ڈگریز تقسیم چوراسی پوزیشن ہولڈرز کو گولڈ سلور اور کانسی کے تمہوں کا احساس ہونہار طالبہ سعبی اکبال کو رول آف آنر طالب علم وقار جمشید کے لیے سرٹفیکیٹ آف میرٹ کا احساس دو سو نتر طالبہ کو ایم ایس ایم فیل کی ڈگریز دی گئی میامر محمود تعلیمی شعبے میں شاندار خدمات سر انجام دے رہے ہیں انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں تعلیمی نظام میں انقلابی تبدیلیہ لانا حکومت کی اولین ترجیح ہے طالبہ کی ترقی ملک کی ترقی ہے گورنر پنجاب چودری سرور کا یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے کان وکیشن سے خطاب طالبہ کے ساتھ اپنی یاد داشتیں بھی شیئر کی تھی میری میرا ہارڈ ورک تھا سپورٹ میرے فرنڈز کی تھی میرے پیرنڈز کا بھی دیفنیٹی ان کی دعائیں ہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے یہ ایوارڈز جو ہیں ان کو اچیو کیا ہے اور بہت محنت کے بعد اس پوزیشن پہ میں پہنچی ہوں میں نے ایم بی اے ٹو یورز میں ٹاپ کیا ہے میرے سیکنڈ پوزیشن ہے مجھے سلوڈ میڈل ملا رہا ہے اور میں ہے ٹی پوائنٹ آئین جو سیٹی پی ہے اور میں بہت خوش ہوں آبیسلی فیلمرز زندگی کا ایک بہت ہی آپ کیوں سمجھ لیں کہ کامیاب ترین لمحہ ہے جب میں اپنے آپ کو یہ فیل کروں کہ میں نے میڈیا ان کمیونکیشن سیڈیز ڈی سیچ ٹریک میں جو ہے وہ ایم فیلم کمپلیٹ کیا ہے ڈگریز ملنے پر طلبہ خوشی سے نہال یو سی پی سے ڈگریز حاصل کرنا بڑا عزاز قرار محنت کا پھل ملنے پر اس آدزہ اور والدین کے شکر گزار ڈگری ملنے پر بینائی سے محروم طالب علم سلمان صدیقی کی خوشی بھی دیت بھی پی سی اوٹیل میں ایپ ایکس گروپ آف کالوجز کی افتتاحی تقریب تقریب میں ایپ ایکس گروپ آف کالوجز کے لوگوں کی نمائش وزیر اطلاعات فیاضل حسن چوان کی بطور مہمان خصوصی شرکت بولے پاکستان کے اندر تعلیمی اداروں کی کمی نہیں اب قیادت اپنی نسلوں کو سوادنے کا جذبہ لے کر آگے آئی ہے مارڈل ٹاؤن میں پی ٹی آئے کے بانی رہنما شبیر سیال کے سابزادے کی دعوت ولیمہ گوانہ پنجاب چوہدری محمد سرور سینیٹر ولید اقبال آجاسم شریف تارک سنہ باجوا سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت ناو بیہتہ جوڑے کے لیے نیک تمناوں کا اظہار شہر میں سردی کا زور برقرار ہلکی دھند اور تھنڈی ہوایاں چلنے سے سردی کی شدت بڑھ گئی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 اور کم سے کم 5 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکار ہم ہی میں نہ تھی کوئی بات یاد نہ تم کو آسکے تم نے ہمیں بھلا دیا ہم نہ تمہیں بھلا سکے قامی ترانک خالق ابو الاصل حفیظ جالندری کی آج 36 برسی شہرامہ اسلام بڑا عدبی کا نامہ